تو فائنلی دوستو اب ریال کرکیٹ 24 کے لیکس نکل کے آ چکے ہیں اور ان لیکس کے اندر آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں اور آپ جب ان لیکس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں شاید یہ چیز ہونی چھیتے اور یہ چیز نہیں ہو رہی ہے یہاں پر دوستو کچھ سکرین شوٹ نکل کر آئے ہیں جو کہ یہاں پر گیم کے اندر کے سکرین شوٹ ہے اور کچھ سٹیڈیم کے سکرین شوٹ ہے لیکن جب آپ انہیں گوھر سے دیکھتے ہو تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی دوستو یہاں پر ہم اس کا بریک ڈاؤن کریں گے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست مسعود ہے میں شمسی تو یہاں پر سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ایک سکرین شوٹ ہے جو کی گیم سے ریلیٹڈ ہے اور گیم کے اندر آپ کو یہاں پر بلکل سیم ایسا دیکھنے کو ملے گا اوپر اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ریال کرکی ٹونٹی ٹو کا ہے اور اس میں کچھ چیزیں میسنگ ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ کے اندر جو گھاس ہے وہ یہاں پر بلکل فلیٹ دکھائی دے رہی ہے بلکل ایک کلر کی اسی کے ساتھ میں یہاں پر اگر آپ زوم کریں گے تب آپ کو یہاں پر کچھ ایسا دیکھے گا جو کی ریال کرکی ٹونٹی ٹو کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو اس کے اندر سموت نیز آپ کو دیکھے گی یعنی کہ ہم اس کو زوم کریں گے تو پکسل نہیں فٹ رہے ہیں اور بلکل جو باڈی ہے وہ بلکل سموت دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریال کرکی ٹونٹی ٹو کے اندر ہم کو یہاں پر سموت گرافک اور ڈیٹیل گرافک دیکھنے کو ضرور ملنے والے ہیں اسی کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو بیٹسمنٹ کا چہرہ بھی یہاں پر تھوڑا سا کلیر دیکھنے کو ملنا ہے اور اسی کے ساتھ میں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو جرسی کی تو جرسی یہاں پر ابھی اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہے جرسی اتنی زیادہ کلیر اور اتنی زیادہ گرافک والی اور بلکل الگ سے نہیں دیکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ریال کرکی ٹونٹی ٹو سے بھی بلکل خراب جرسی ہے لیکن ایسا میرے حساب سے نہیں ہونے والا ہے تو جرسی کا جو ایسیٹ ہے وہ کبھی بھی چینج کیا جا سکتا ہے تو وہ ہائی گرافک بھی ہو سکتی ہے ہائی ریزولیشن والی بھی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور سکرین شوٹ ہے جو کی نرید مہدی اسٹیڈیم کا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو زیادہ کچھ ڈیٹیل دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن نیچے ریال کرکی ٹونٹی ٹو دیکھنے کو ملنا ہے لکھا ہوا باؤنڈری کے اوپر اور اسی کے ساتھ میں ریال کرکی ٹونٹی فور بھی دیکھنے کو ملنا ہے اور زیادہ اس میں کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور RC22 جیسا ہی ہے تو میرے حساب سے گین کی کمپنی لوگ وائز گیم کو بدلنا نہیں چاہتی ہے گیم کے اندر جو فیل ہے وہ آپ کو وہی Real Cricket 22 والی ملے گی ورنہ وہ کسی نہ کسی اور گیم سے کوپی اور اس کے جیسا لگے گا تو Real Cricket 22 ایک اپنا خود کا الگ براد ہے اسے دیکھ کر ہم کو خود پتا چل جاتا ہے کہ یہ Real Cricket 22 ہے وہ کسی اور گیم سے میل نہیں کھاتا ہے تو میرے حساب سے گیم کی کمپنی اتنا تو بدلنا نہیں کرے گی کہ گیم Real Cricket 22 سے الگ نگنے لگے ہاں میرے حساب سے گیم کے اندر گرافک کے اندر سموتنس ہوگی اس کے ساتھ میں دیٹین کیا جائے گا اور زیادہ فیس وغیرہ کلیر دکھیں گے اسی کے ساتھ میں کیمرہ انگل کو بھی آپ انگلوٹ کیا جا سکتا ہے نیو موڈ آ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نیو کیمرہ انگل بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں کٹ سین ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو دوستو ابھی یہ کچھ ہلکی فول کی لیکس ہیں اور جب اس کا ٹریلر آئے گا یا پھر کوئی ویڈیو آئے گا گیم پلے کا تب ہمیں پتا چلے گا کیا کہ امپروبمنٹ کی گئی ہے تو آپ کیا سوچتے ہو مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا اور آپ نئے ہو اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ملیں گے آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ جائے ہن